بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو خابد صدقام راقم مراد امید بادی صاحب اور دوسرے میرے عزیز بھائی شورا آپ سب حضرات میری دعوت پر یہاں تشریف لائیں میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں دل سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے زبان و بیان کا سلسلہ جا دی ہے دو صنفیں مشہور ہیں ایک نصر ایک شاعری جنے لوگوں نے نصر کو اپنایا انہیں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اور شان میں بہت کچھ لکھا ہزاروں کتابوں لکھی گئی لاکھوں صفحے تیری ہوئے اسی طرح شورا اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اور شان رسالت میں جو اشار کہے ان کی بھی تعداد نامعلوم ہے کسی طرح ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا مقصد دونوں کا یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز فکر ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوئی نو انسانی میں اس کا پرچار کیا جائے وہ شہر کے ذریعے ہو یا نصر کے ذریعے ہو لیکن شہر میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ بہت بڑی مضمون کو دو مصروں میں یہ زیادہ زیادہ ربائی کے چار مصروں میں بیان کر دیا جاتا ہے اس لئے وہ بہت بڑا مضمون چار مصروں میں جو سمو دیا جاتا ہے تو اس کا یاد ہونا آسان ہو جاتا ہے شاید یہ ایک ایسا فن ہے جو میرے اپنے خیال میں سیکھنے سے نہیں جاتا ہوں ویسے یہ مشہور ہے کہ اگر کسی آزمی وہ پانچ ہزار شیئر یاد ہو جائیں تو وہ شائر بن جاتا ہے شائر بن تو جاتا ہے شائر ہونے ہی جاتا ہے بننے میں ہونے میں بڑا فرق جو شائر ہوگا تو وہ وہدی ہوگا اور جو شائر بنے گا تو اقتصابی ہوگا تو اقتصاب میں حصور میں اور حضور میں بہت فرق ہے تو شائر ہی ایک فن نہیں ہے بلکہ سنیئے ایک کرام ہے جو تقریباً وہی کے خریب قریب ہیں لیکن شائر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ اگر شہر میں نبوت کا نور ہے اگر شہر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے بلندی ہے اللہ تعالیٰ سے خرب کا پیغام ہے تو وہ شائری ہے ورنہ وہ شائری نہیں اشوارہ اویت تقوم بلغاون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہرہ جو ہیں وہ ایسی باتوں کی پہربی کرتے ہیں کہ جو باتیں قابل تذکرہ نہیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ جب وہی شائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناعت کہتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ خود ناعت فرماتے ہیں جیسے ابھی راقی صاحب نے سورہ مذمین سورہ مدسک کا نام لیا کہ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کر دی تو جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کرتے ہیں برود و سلام بھیجتے ہیں ان اللہ ملائکتو یسلون عالی نبی یا ایواللذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ یہ ناعتیا جو اشار ہیں یہ بھی ایک طرح کا درودی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب کوئی شائد ناعتیا اشار کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور وہی الہی سے قریب ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہر دور میں شوارہ نے سیرتِ طیبہ کو شائری میں بھی بیان کیا ہر دور میں لوگوں نے نصر میں بھی بیان کیا جو لوگ نصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت بیان کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو بیان کرتے ہیں ان کا بھی اللہ کے نزدیک اپنا ایک مقام ہے اور جو شوارہ ناعتیا اشار کہتے ہیں ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے ساتھ ساتھ شائری کا فون یہ بھی ہے کہ آدمی مرضہ دل آدمی زندہ دل ہو جاتے ہیں جیسے جیدی صاحب نے سارے سوئے لوگوں کو جگا دیا لوگ اتنا ہسے اتنا ہسے کہ وہ جو غنود کی تھی وہ بھی ختم ہو گئے اب پتہ نہیں گھر جاگے بھی نیند آئے گی یا نہیں آئے گی بیسے اور ہمارے دوسری شوارہ نے جو اشار پر ہے الحمدللہ بہت اچھا اس میں مضمول بھی تھا اس میں اسطارے بھی تھے اس میں تشبیحات بھی تھی بہت ہی اچھی مجلس تھی خصوصاً میں آپ تمام شوارہ کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی محترم راقی مرادبادی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف جائے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں ہم نے یہ شائری کی محفل سجائی تھی اس مرتبہ پھر آپ لوگوں نے ہمیں یہاں آ کر ہماری عزتت ضائف کی اللہ تعالی ہم کو صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصے قدم پر زننے کی توفیق عطا فرمائے اور شائری کے ساتھ ساتھ ناتی اشار کہنے کی مزید توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میرے حضور قلندر بابا اور مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ نبی کے بارے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نبی جو ہیں وہ اپنی ذات سے ہٹ کر یہ عرف اللہ سوچتے ہیں جو بھی کچھ وہ کرتے ہیں اس میں پہلے عذاہ ہوتا ہے بات میں ذات ہوتی ہے تو یہ اتنا آسان نسخہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ دنیا میں کریں اس میں اگر ہم اللہ کو شامل کر لیں تو ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہو یا دنیا کی زندگی ہو وہ کامیاب ہو جائے جائے اور اگر ہمارے درمیان اللہ نہیں رہے گا تو ہماری یہ زندگی خسر الدنیا والآخرہ ذالک حوال خسران المبین دنیا کبھی گھاٹا آخرت کبھی گھاٹا رہے اور چھوٹی سی بات ہے کہ آپ جو بھی کچھ کریں اس میں اللہ کو شامل کریں آپ پیدا ہوئے آپ بے اختیار سے اللہ نے پیدا کر دیا آپ جوان ہوئے آپ بے اختیار سے اللہ نے جوان کر دیا آپ مر گئے آپ بے اختیار سے مر گئے جبکہ کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا تو جب زندگی کا تذریعہ کرتے ہیں اور ہم اپنا محاصبہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بار نظر آتی ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ ہے نہیں اللہ نے زمین بنایا اللہ نے آسمان بنایا اللہ نے پانی بنایا اللہ نے ہر چیز ہمارے لئے پیدا کی ماں باپ بھی اللہ ہی نے پیدا کی میاں بی بھی اللہ ہی نے پڑھا ہے اور آپ بھی اللہ ہی نے دی تو دوسری بات جو عدر کا اندر بابا فرمایا کرتے تھے وہ یہ فرماتے تھے انسان اگر اس بات کو سمجھ لے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی دی بھی اس کے پاس امانت ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے بھرپور فیدہ اٹھائے گا لیکن اس چیز میں اس کی چپک نہیں ہوگی امانت ہے بھئی آپ نے مجھے گھڑی دے دی بڑی قیمتی میں نے اس کو باندھا اس سے فیدہ اٹھایا آپ نے کہا بھی میری گھڑی واپس کرتا تو مجھے دین میں کوئی حجت نہیں ہوگی بہت شکریہ آپ نے اتنے دن گھڑی دی میں نے اس سے فیدہ کی تو اگر ہم اللہ کی امانت سمجھیں اولاد کو بیوی کو شوہر کو کاربار کو گھر کو تو ہمارے لئے یہ دنیا بہت آسان ہوتے پھر یہ کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ سبب اللہ کی دی بھی امانت ہے تو ہم اس دینے والے کا شکر بھی عطا کریں اگر ہم امانت نہیں سمجھیں گے تو اس کا شکر عطا نہیں ایمالوالا دعوت دشکرا وقلیل من بعد یہ شکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والے بہت بندے کم ہیں شکر کرو اللہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جب کوئی بندہ شکر کرتا ہے تو اس کی ہر چیزیں برکت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے تو اب یہ اشار میں بھی آپ شکر عطا کر سکتے ہیں اب ناتی اشار ساتھ کے سارے شکری ہیں اللہ کے حمد جو ہے وہ بھی شکر ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاح مستقی پر سننے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید اس قدم کی مجالس صدانے کے ہمیں موقع فرام کریں میں آپ سب اضافت کا انتہائی مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ کی اور میری اللہ تعالیٰ تستگیری فرمائیں حفاظت فرمائیں اور یوم حشر سیدنا حضور علیہ السلام کی ہمیں شفاہ نسید فرمائیں آمین یا رب العالمين